ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج میں پھر آزر ہوں آپ کا ہوش تو دوستو اکرانت جوشی آپ کا سواکت کرتا ہوں میرے بی ماسٹر میں اس میں ہم لے کیا تھے وائلڈ افیرس اور ڈیفنس کی دن پر کی ٹاپ خبرت چھلیے جان لیتے ہیں خبروں کی شروعات کرنے سے پہلے ایک ویڈیو دیکھ لیتے ہیں آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ دن پہلے ایک دو دن پہلے پاکستان کی طرف سے لو سی کے پاس میں ہی کنسٹرکشن کیا جا رہا تھا پانچ سو میٹر کے انترگت وہ کنسٹرکشن کیا جا رہا تھا تو ہمارے جوانوں نے ان کو احتیاط دی اور کہا کہ اس طرح کے کنسٹرکشن نہیں ہونا چاہی اور پھر وہاں سے وہ لوگ ہٹ گئے یہ خبروں میں آپ لوگوں نے سنائی ہوگا ایک ویڈیو نکل کر سامنے آیا ہے جس میں کہ ہمارے جوان تو بول رہے ہیں وہ الگ ہے پاکستان کا ریسپونس مطلب پاکستان کا کیا ریسپونس اس پر رہا پاکستانی طرف سے یہ ویڈیو نکل کر سامنے آیا ہے آپ کو یہ دیکھنا بہت ضروری ہے اور اس کو آپ سکپ مت کریے گا پورا دیکھئے گا دو منٹ کا ویڈیو ہے آپ سے ہم پہلے بھی دو تین وار گجارس کر چکے ہیں کہ اس کام کو بند کر دو پر آپ کو ہماری باتوں پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے اس لئے ہمیں دوسری کاروائی کرنے پڑے گی ایک بار پھر سے میں آپ کو بہت دوراتا ہوں اس کام کو بند کیجئے پروٹوکول کے حساب سے آپ اس جگہ پر کچھ بھی نہیں بنا سکتے اس لئے آپ اس کام کو بند کر دیجئے آپ نے یہ کام بند کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے بند کر دو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں دو دن سے ان کی میڈیا نے بڑا شور ڈالا ہوا ہے یہاں پہ کہ یار آپ پانچ سو میٹر کے اندر ہیں حالانکہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پانچ سو میٹر نہیں ہے یہ پانچ ہزار میٹر دور ہے تو ان کے جو بنے ہوئے ہیں وہ ساتھ ان کی بیلڈنگ ہے سکھیل یہ دیکھیں یہ سو میٹر سے بھی کام ہے لیکن ہمیں ہمارے مطلب عوام کے اندر ہیں انہوں نے خوف و حراست پیدا کی ہوئی ہے اپنا ڈر پیدا کیا ہوا ہے ہمیں کچھ نہیں کر لیں دیتے پہلے تو ہمیں روکتے نہیں ہیں جب ہم آدھا کام کر لیتے ہیں پھر ہمیں روک دیتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ اپنے نہیں کنا سکتے ہیں ہمارے باؤداد یہاں پہ گزر گئے ہیں ان کی نسلیں ہتم ہو گئی ہیں ہماری یہاں پہ ہم کام کر رہے ہیں اپنے باؤداد کی زمین پہ اپنی ملکیت زمین پہ لیکن ان کی جو گھنڈا گردی بدماشیوں وہ سامنے وہاں پہ مائک لے کے آ جاتے ہیں مائک لے کے آتے ہیں اور آواز دینا شروع ہو جاتے ہیں آپ جلد اس سے جلد یہ کام بند کر رہیں نہیں تو ہم فائر انٹھول دیں گے آپ کو مار دیں گے ابھی عوام علاقہ خوف و حراست میں پیدا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا یہ دو دن سے ان کی لگتار یہی آ رہی ہے وہ دیکھ سکتے ہیں ان کی گلوبل سیٹی ہے مطلب یہ ان کا گلوبل گاؤں آئی ہے وہ اپنے گاؤں کو بہت خوبصورت بنا رہے ہیں ہم کوئی کام بھی ایسا کرتے ہیں مطلب خوبصورتی کے لیے اپنی علاقے کے لیے ہمارا کام روک دیے جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت گاؤں اور ہمارا گاؤں دیکھیں ہمیں کچھ بھی نہیں بنانے دیتے ہیں دور دور تاکے ایک منزل ہم بناتے ہیں زبردستی رات کو کام تو اب مروجن کے بعد کچھ بہترین خبروں پر بات کر لیتے ہیں سعودی عربیہ کا نام تو آپ لوگوں نے سنائی ہوگا چین کے دوارے ان کو بلیسٹک مسائل دی جاتی ہے یہ بھی شاید آپ کو پتا ہوگا پر آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ سعودی عربیہ نے چین کی مدد سے بلیسٹک مسائل ڈیولپ کرنا سٹارٹ کر دیا ہے یو ایس کی بھویت تن گئی ہیں سینن کو ایک ریپورٹ پر آپت ہوئی ہے ایک سیٹلائٹ ایمیج پر آپت ہوئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اٹلیسٹ ایک جگہ پہ بلیسٹک مسائل کا نرمان کیا جا رہا ہے چین کی مدد سے چین ان کو وائٹل ٹکنالوجی دے رہا ہے اور جس سے یہ بلیسٹک مسائل بنا سکتے ہیں یہاں پر پینچ یہ ہے کہ سعودی عربیہ ایران کا ویروہ دیس ہے ایران کو یو ایس فسائے رہتا ہے کہ آپ کو اس شیط میں سٹیابیلٹی بنانے کے لیے بلیسٹک مسائل کا ٹرائل نہیں کرنا چاہیے یہ وہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے ایران کو فسائے رہتا ہے اب جب سعودی عربیہ اس پرکار کے مسائل بنانا سٹارٹ کر دیا ہے تو ایران کو روکنا بہت ہی زیادہ مشکل ہونے والا ہے یو ایس کے لیے اور جس پرکار سے چین یو ایس کا ویروہ دی ابھی کے سمعے میں دیکھ رہا ہے اس طرح سے تو یہ جو یو ایس کے لیے جو سیناریو ہے یہ بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ اور بہت ہی زیادہ پریشانی بھرا ہے اب بات کر لیتے ہیں بنگلہ دیس کی بنگلہ دیس آپ کو پتا ہے ایکنومک ترقی کر رہا ہے ایکنومک ترقی سے ہی سارے ترقی جڑی ہوئی ہے ڈیفنس لیٹڈ ترقی بھی ان کی نکل کر سامنے آ رہی ہے رشیا سے اب بنگلہ دیس کی ائر فورس آٹھ ایم آئی اٹھائیس اٹیک ہیلیکاپٹر خریدنے جا رہی ہے اس کا مسائلہ ان کے فیننس مینسٹری تک پہنچ گیا ہے اور آگے پھر اس کو انجام بھی دے دیا جائے گا یہ جو ڈیل ہے وہ کچھ اکتالیس سو بنگلہ دیسی ٹکا میں ہو رہی ہے ایک اگر ہیلیکاپٹر کی ہم لوگ دان کی بات کریں تو وہ کچھ چالیس میلین یورو آتا ہے آپ کو اس خبر کو سنکے اتنا زیادہ آشری نہیں ہو رہا ہوگا جتنا اب میں بتاؤں گا تب آشری ہوگا ایکچول میں بنگلہ دیس کی ائر فورس بیچنے یا ڈیفنس ایکیوپنٹ بیچنے سے پہلے کچھ قرار کرتا ہے اور اسی پرکار کا قرار تھا اے سی ایسے اور دوسرا جی ایس او ایم آئی اے جس کو سائن کرنے میں بنگلہ دیس کو کافی سمیہ لگ جاتا اور بنگلہ دیس کی ائر فورس نے کہا کہ ان کو ترنت کیا ہو شکتا ہے جلدی کیا ہو شکتا ہے تو تب ہی رشیہ کا آفر بھی تھا ان کے پاس اس لیے رشیہ کے آفر پہ انہوں نے حامی بھر دی ہے آپ سمجھ رہے ہیں آپ آچھے ہیلیکاپٹر بنگلہ دیس کو ریکوائرمنٹ ہو رہی ہے آپ سوچئے کہ کس لیول کا وہ اپنے ڈیفنس پرپیرنس کر رہے ہیں اور یہ کس کے خلاف کہا جاتا ہے کہ یہ میانمار کے خلاف ہے پر کس کے خلاف یہ تو بھوش میں پتا چلے گا یہ جو ہیلیکاپٹر ایم آئی ٹونٹی ایٹ این ای خریدنے اور اس کا میکسیمم پیلوڈ ہے دو ٹن کا اس ڈیل میں جو پرائس میں نے آپ کو بتایا تھا چالیس میلین یورو کا اس میں ان کو ٹریننگ سپیر پارٹ ڈیلیوری انسورنس اس سب کچھ انکلوٹ نہیں کیا گیا یہ بات میں سب چیزیں انکلوٹ کی جائیں گے اب بات کر لیتے ہیں کچھ بھارتی آرمی کی آپ کو بتایا ہے کہ زکزور کی سکھ سیون ون سکس ہمارے پاس رائفلیں ڈیلیور ہو چکی ہیں بھارتی آرمی کیلئے خریدا گیا ہے کشمیر میں جو فرنٹ لائٹ وارئیرز ہیں ان کے لیے کچھ چھتر ہزار پہلے خریدی گئی تھی جو کہ آگئی تھی اور چھتر ہزار کا اور آر آرڈر دیا گیا تھا امرجنسی پرکورمنٹ کے تحت یہ بھی آپ جانتے ہیں اب ان میں لگنے والے ایمیج انٹینسی فائر کو خریدنے کا جو مسودہ ہے وہ آگے بڑھا دیا گیا ہے ڈیفنس پرکورمنٹ بورڈ کے دوارہ اس کو آگے پاس کر دیا گیا ہے کچھ 29,760 ایمیج انٹینسی فائر خریدے جائیں گے ایمیج انٹینسی فائر کو اگر آپ دہاتی بھاسا میں سمجھیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نائٹ ویزن جو رائیفلز میں لگتی ہیں ان کو آپ سمجھ سکتے ہیں ایمیج انٹینسی فائر ان کو اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ لو لائٹ میں بھی اچھی ایمیج پروائیڈ کرتی ہیں الیکٹرونکلی کام کرتی ہیں اس لئے اچھی ایمیج پروائیڈ ہوتی ہیں یہ جو مسودہ ہے وہ لگ بھگ 1410 کروڑ روپے کا ہے اس کے علاوہ 40 فائر کنٹرول ریڈار کا بھی جو مسودہ ہے اس کو آگے بڑھا دیا گیا ہے کچھ 16000 کروڑ روپے کا وہ پروجیکٹ پڑے گا کچھ 3000 کروڑ روپے کے یہ جو پروجیکٹ ہیں وہ میکن انڈیا کے تحت بنایا جائیں گے آتم نربر بھارت کے تحت بنایا جائیں گے بھارت میں ہی یہ ڈیزائن کیے ہوئے ہونی چاہیے بھارت میں ہی ان کی ٹیسٹنگ ہوئی ہونی چاہیے بھارت میں ہی ان کا نرمار ہو رہا ہونی چاہیے تو اس طرح کی چیزیں ہم خرید رہے ہیں ملکہ کوئی بھی پیسہ باہر نہیں جانے والا ہم لوگ سب خود ہی اپنے دیش کے بنیوئی چیزیں ہی خریدیں گے وہی بات کرے برمہوس اینجی کی تو اس کے لیے جو فیسلیٹی ہے وہ لکھنوں میں لگ رہی آپ سبی کو پتا ہے اس کا ویموچن کر دیا گیا ہے اور یہ فیسلیٹی اب بننا سٹارٹ ہو جائیں گی ڈی آر ڈیو نے ٹویٹ کر کے یہ چیزیں بتائیں ہمارے ڈیفنس مینیشٹر مستر راج نارسنگ کے دوارا یہ اناؤگریشن کیا گیا اور اس سیرومینی پر بھاگ لیا گیا یہ جو فیسلیٹی ہے وہ دوہجہ چوبیس پچیس سے کام کرنا سٹارٹ کر دے گی ہر سال سو اس پرکار کی مسائلیں بننے لگیں گی اس میں بھارت کی ائر فورس کو سٹرانگ کرنے کے لیے اس برمہوس مسائل کی بہت زیادہ کوئنٹیٹی میں آوشکتا تھی اب جب سو ہر سال بننے لگیں گے اس فیسلیٹی میں تو بہت زیادہ جو ہماری نیڈ ہے اس کو کیٹر کیا جا سکے گا اس کے لیے بات کر لیتے ہیں پاکستان کی پاکستان کے دورہ پاکستان میں اور پاکستان اکپائٹ جمہو کشمیر میں کچھ ولوگرز کو بلائے جانا ہے کچھ اس سال کے جو شروعات ہیں اور پورا سال گجر جائے گا اس میں سات ولوگر کو بنانے کا بلانے کا انہوں نے سوچا ہے پاکستان کی آئیس پی آر کے دورہ یہ سب چیزیں کرائی جائیں گی اس میں جو چار ولوگرز ہوں گے وہ ویسٹرن کنٹریز کے ہوں گے اور ایک 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 ہوگا ٹرکی سے چائنا سے اور جپین سے ان ٹریول ولوگرز پر کھرچہ جو کیا جائے گا وہ ایک لاکھ دس ہزار ڈالر کا کیا جائے گا جس میں ان کو پیسے دیے جائیں گے ان سے ریویو لیا جائے گا اور سارے چیزیں ہوں گے آج کی اس ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی آشا کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ اس کو ایک پارا تھمسر جوڑ دیں گے اس ویڈیو سے مجھے کوئی سوال سے جاؤ کمنٹ باکس میں جوڑ لائیے گا اور یادی آپ نے مجھے چاہئے تو سرسکرائب نہیں کیا اسے بھی کل لیچکے کہ ہم اس پرکار کی ویڈیو لاتے رہتے ہیں روشکار تینکیو چاہند